اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ ہے آنے والوں کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور یہ بیچ کا سارا نظارہ ان کے ریسٹورنٹ اور ہوتل کے جو کمرے ہیں اور یہ جو ریزورٹ بنایا ہے یہاں سے بلکل صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے آپ چائے بھی پی سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا ساحل جو ہے اس طرف کا ہے انہی کے ریسٹورنٹ کے سامنے ہیں اور بہت دل فریم نزارہ ہوتا ہے یہاں پہ آنے والوں کے لیے ہر طرح کی سہولت ہے تو چلیے ان سے ملتے ہیں ڈاکٹر نصیر بلوچ صاحب سے یہ یہاں کے اونر ہیں بلوچ بیچ ریسٹورنٹ اور ریزورٹ کے سر یہ جو آپ نے ہوتل بنایا ہے یہ ہوتل ہے یہ آپ نے بہت اچھی جگہ بھی بنایا ہے آپ کو کتنا عرصہ لگا آپ نے کس سن میں اس کو شروع کیا تھا یہ اونر کودرت میں بنایا ہے میں نے بنایا ہے یہ اونر زمانے میں میں نے جگہ لی میرے بابا نے لی دو زمانے میں دو زمانہ ہوئے ہیں میں اپنے لیے ہم نے ارسٹورنٹ بنایا ہے اس نے دوستوں کے لیے بنایا ہے تو باعت میں لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو پر ذہن میں ہم نے بنایا ہے کہ اس کو کمشلی ہی جوز کرے ہیں تو آپ یہ سبجھیں کہ دو آزار سولہ سے ماشاءاللہ شروع ہے یہ مجید کمرے جو ہم نے اوپر بنایا ہے ہم نے ایک آٹھ اپنے لیے بنایا تھا اور آٹھ کمرے لیے بنایا تھا اور سیبا جب میں میں پوستن پیٹا اور سبجھنوں کے لیے ہوش دی ہو گیا تو میں ہاتھ بے لیا تو لوگوں کا آنا جانا شروع لیا پھر میں نے دیسیجن دیا کہ میں اس کو کمرے شدیئی اوز کروں میں نے ریسٹورن بنا دیا پھر اوپر کمرے بنا دیئے ابھی ماشاءاللہ میرے پاس ماشاءاللہ چھپیس رومز ہیں اور ایک 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 سی ہے سورمت ہے مہینی شروع شروع ہمیں سیڈیو دکھ رہو ہیں اور لوگوں کا لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہتے ہیں تو میں جب سلام دللہ روزی روٹی نے کر رہا ہے سر ماشاءاللہ سے یہ پیکنک پوائنٹ کے لیے آسے بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ آپ کے ہوترلز کے رسپانس کے سامنے سالے سمندر لڑا ہے وہ بہت زیادہ اچھی تفریم ہوئیہ کرتا ہے ساروں کو آنے والوں کو اور ایک اتریکٹ بھی کرتا ہے اگر ہم روڈ سے آئیں تو سب سے پہلے آپ کا یہ رسپانس نظر آتا ہے تو میرا یہ ذاتی کیا ہے کہ آپ بڑا سارا بورڈ یہاں پہ لگائیں ان کے گوڈل کا نام جو ہے رسپانس کا نام ہے روزی بیچ ریزورٹ رسپانس در آلائدہ ہے یہ ریزورٹ آلائدہ ہے اور انشاءاللہ تر اس کو میں مزید علاق کر رہا ہوں اب انہیں نے یہاں برای شرائی کیا کام چلو کر رہا ہوں انشاءاللہ لیکن میں نے بہلا باتایا تھا کہ اس سے پہلا کمرشل یہ اتنہی تھا یہ بنا ہے اب جس اپنے لیے ابھی جو بجر میں نے کبرے بنائے بہنے اس نے رو میں ایک چھوٹا سا کچن میں لیا ہو رہا ہے اب تو کیونکہ اور بلاک میں ٹھے رہے ہوئے تھے یہاں لیکن کو چکے تھے لوگ ارلابہ سے آئے تھے تو اس لئے آپ کو میں نے اوال بلاک میں کبرے دیا تھا تو اس وجہ سے ابھی جو رومز بنا رہا ہے وہ پراپر ریزورٹ کے طور پر بنائے چکے تھے اٹھے ہیں ہاتھے ہیں ہاتھے ہیں ہاتھے ہیں ہاتھے ہیں تو ساڑھے ہیں لیکن انہیں میں نے اپشن ڈالا ہوا ہے کہ وہاں پارے کچن میں جو بندے یہاں ہیں اگر اپنا کانا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو میں کچن کی فیسلیٹیز دے یہ میرے نیت ہے انشاءاللہ اور اس کو میں گرنب کر رہا ہوں اور یہ اللہ تعالی کی اپنی مہربانی ہے کہ اس کو ہم نے اللہ ہمارا کوئی امان پر لے کہ نیت تو نہیں دلے کہ اللہ تعالی نے ہمارے روزی ہاں سر شارکت میں بات کرتے ہیں بہر راجی بہت خوبصورت ہے میں نے یہاں آنے لیے دیر کر دی مجھے یہ جگہ بہت زیادہ پسند آئی ہے جبکہ میں اسکردو تک گئی ہوں لیکن یہ ہمارے کراچی سے بھی لندگ پڑتا ہے مکرام سے بہت در پسند آئی سے یہ اسکردو تک پڑتا ہے اس لیے ہمارے سے بہت اچھا ہے جب سے یہ پرینس آف ہو پرینسی آف ہو اور یہ ابول ہول کا بلیشمات ایتنی کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو یہ نیٹ پر جوڑا ہے یہ جو رسٹورنٹوں میں کند ملیب یہ بہت زیادہ پپولر ہو گیا ہے آمنے والے وقتوں میں یہ اور زیادہ پپولر ہو گیا ہے میں بتا ہوں کہ میں دو دفا ایدشان سے گرینٹ ہی ہے دو دفا داریکٹر جنرل اید اور داریکٹر جنرل اید سے میری تارگو ہیں تو الحمدللہ اس کے بات پر میں یہاں بیٹا ہوں ہمارے تعلق اس طرح دسٹک سے ہے یہ اس میں ہم توڑا سب میں آپ بتا دوں شاید ہے کہ یہاں پر بہت سے ایسی چیزیں جو دیکھنے کی بہت ہے یہاں پر مڈوار کھیلوں ہیں یہاں پر ہے انگلان جماعتہ جو اندیوں کے لیے بہت مقدس ہیں انڈیا کا وزیر خارجہ میں یہاں جو میری دو دار سے میں پوستی تھی جان صاحب نارضل تھے جو پوچھتے ہمارے جان صاحب سے چیزیں تو جسان سنگھ بھی ہاں اپنے پورش کی اکشی جارت پر یہاں پر پرنسس اوپ ہے کہ پرنسس اوپ سے پورڈز وادر آپ ٹوڑا ساگیں جائیں تو وہاں خودرتی ایسے چیزیں بلی میں مجھے بہت مجھے مجھے کہ میرا جگہ یہاں پر ہے اسی بہت پیدر رہا ہوں بہت پیدر گورنمنٹ تیوریزم کیلئے توڑا سا ٹرکشن اس کو دے دے اس کو توڑا سا ٹائم دے دے اور یہ میرا جو بیچ ہے یہ ایسیہ کے ففٹی بیچز میں ہے بکانے سروائے اس کا میرے پاس اس کا ورڈ سپ ہے کہ اسی خوبصورت جگہ کو گورنمنٹ کو بھی میں ریکوست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تاکہ ہم اس کو مل کے کیونکہ کنگریور کی بس کی بات نہیں ابھی آج آپ نے دیکھا کم اس کم کم اس کم کم اس کم کم اس کم ہزاروں نے سو لوگ آئے ہیں تو سو لوگ آتے ان کے لئے جو بندبس کرنا پڑتا ہے یہاں ابھی یہ کوئی لائک بارز بھی نہیں ہے کہ خدا نا خواستہ خدا نا خواستہ خدا نا خواستہ خدا نا خواستہ کوئی دوب جائے تو نکھالنے والا لگے میں گورنمنٹ سے شایدان کے اس پر لئے پاک پر ریکوست کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دوچہ دینا چاہیے کہ اس کی کون بلیب جو ہم دے اللہ 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 محشود ہم نے تو خیر پر ریکوست دے تو لوگوں نے بولا راک صاحب آپ نے اپنے والد صاحب کے بیرسوں کو ریک پر ریک ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے میرے والد کے آج اسکول بیلوب ہو گیا اس کے بعد تو گورنمنٹ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے مجھے انکرانج کرنا چاہیے مجھے بدت کرنا کہ یہ من لوگوں کی تفریق آباس بنا ہو کراچی سے لوگ آتے ہیں ہی اپنے والد ہی اپنے والد کراچی سے لوگ آتے ہیں کراچی سے لوگ آتے ہیں تو گورنمنٹ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے سپٹ بیٹ وہ کس سائیے وہ جہاں سے جاتے ہوئے مرکان میں آٹھ بس کلیمیٹر رائے پر لیکن یہ لیکن یہ آپ کی گاڑی نہیں جائے فور وی فور گاڑی ٹھائی یہ گاڑی جو آپ نے چاہیے اپنے والد ہوں کہ آپ اپنے والد برینڈ کے لئے یہ ضرور رکھیں تاکہ جو آرے جیسے آنے والے لوگ ہیں چھوٹی گاڑیوں پیاتے ہیں ان کو یہ سولت مجھے سر اور وہ جو تفریق آئے ان کو دیکھ کر رہے ہیں اگرپلے آپ کی سبشوریت کو میں مان لیتا ہوں انشاءاللہ تر میرے پاس پور بھائی پور گاڑی ہے اپنے مانگا لے پر رکھ لیتا ہوں اپنے لیکس پر آئیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی ہاتھ موسیقا 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 موسیقا